موسیقی ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا ہار نے رشید اور وہ جانا چاہتا تھا اپنے ساف اور اکلماندھی کے لئے تو وہ رات کو جوتہ اکثر اپنے پاس عام آدمی کا پہن کے بغدادی گلیوں میں جاتا تھا اور وہ عام روحوں سے مل جاتا تھا تاکہ ان کی مشکلات اور ان کے مسئلوں کو حل کر سکے اور معلوم کر سکے ایک دن جوتہ ان کو کورٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی جوتے وہ دو آدمی بیٹے تھے اور ایک جوتہ شاہوکہ لگ رہا تھا اور عزت والا شہری لگ رہا تھا جبکہ دوسری طرح ایک دوسرہ آدمی جوتہ وہ جوتہ فقیر تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ جو کھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا تو یہ دونوں جوتے کورٹ میں جب آئے تھے ان کا کیس یہ تھا کہ ایک خوبصورت وائٹ کلر کا جوتہ وہ بھوڑا تھا ان کے پاس ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ امیر آدمی کہہ رہا تھا میرا ہے اور فقیر کہہ رہا تھا میرا ہے تو قاضی جوتہ وہ کنفیز ہو گیا کہ اب میں کیسے مسئلہ حل کروں قاضی نے وہ مسئلے کو حل نہیں کر سکا تو وہ خلیفہاو نے رشید کے پاس گیا کہ مہر پانی کر کے مجھے اس کیس کو حل کر دو اور یہ جھگرہ ختم ہو جائے دو آدمی کہتا کہ آپ اپنی عقل مندی سے یہ جھگرہ ختم کر دو اور انہوں نے کہا یہ بہت مشکل کیس ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس کو آسانی سے حل کر سکو گے تو خلیفہ نے سب سے پہلے کہا پوچھا کہ مسئلہ کونسا ہے جس پہ وہ جھگرہ مندی سے پاپ پہ کونسا مسئلہ ہے تو دو آدمی جوتے وہ لڑ رہے تھے ایک وائٹ ہورس پہ وہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا کہ یہ کھوڑا میرا ہے تو خلیفہ نے سب سے پہلے جو تھا جو ویلڈریس میں تھا ان کو کہا کہ آجاؤ اور بیان کرو کیا کہنا چاہتے ہو تو جو امیر جو ویلڈریس میں تھا انہوں نے اسٹین پاور ایک قدم آگے بڑھایا انہوں نے کہا اے خلیفہ اور میری پاس انہوں اب آج جو میں صبح جا رہا تھا اور سوالی کر کے شہر کی طرف تو میں نے دیکھا کہ ایک لنگرا کر فقی چڑھا ہے میرے سامنے اور انہوں نے مجھے رکنے کو کہا کہ رک جاؤ تو کیونکہ میں رکیا اپنے گھروں کے سٹاپ کر دیا اور میں نے کہا کہ یہ لنگرا ہے یہ ہیلپ مانگرا ہے مجھ سے تو انہوں نے اسے پوچھا کیا ہے فقی فقی سے پوچھا کہ کیا تو فقی نے کہا کہ پریس مجھے سٹی گیٹ پہ آپ شوڑ دیں آپ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا میں بھی وہیں پہ جا رہا ہوں تو پھر جو ویلڈریسس والا آدمی تھا تو انہوں نے امیر جو آدمی تھا انہوں نے فقی کو کہا کہ گھورے کے پیچھے بیٹھ جاؤ میں بھی اسی سائز جا رہا ہوں مین گیٹ پہ تو اس کے بعد جوہے وہ سٹی گیٹ پہ جب پہنچے تو امیر آدمی نے نیچے اتر کر گھورے سے ان کو ہیلپ کے لیے نیچے اتانے کیونکہ وہ لنگرا تھا فقی تو انہوں نے کہا کہ فقی کو نیچے اتانے میں اس کی مدد کروں تو فقی نے انکار کر دیا کہ میں نیچے نہیں اتروں گا اور یہ گھورا بھی میرا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ گھورا میرا چاہے آپ کو بھی کر لو میں آپ کو یہ نہیں دوں گا اس کے بعد انہوں نے اتنی ڈیفائن کر لیا اپنا کیس بتا دیا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ویلڈریسس والے مین کے ساتھ اب اس کے بعد جوہے بے گر جوتا وہ آگے بڑا اور انہوں نے خلیفہ کو بتایا انہوں نے کہا کہ تم گریبوں کے مدد کرو اور ان کی رہنمائی کرتے ہو اچھے طریقے سے اور مجھے امید ہے کہ اکل مندی سے آہ میرا حساب کرو گے خلیفہ وہ مجھ پہ رحم کرو اس ظالم سیکس سے اور مجھے حساب چاہیے اور انہوں نے بھی کہا کہ میں قسم کھا کے جو فقی تھا انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ گھورا میرا ہے اور جو کوٹ میں مٹھے وہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کیونکہ ایک فقید کے پاس واقعی پہلے اتنی قیمتی کسٹری جو ہے گھورس کے سے آ سکتا ہے تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں ساری عمر میں نے جو بھی کمایا اس پیسوں سے میں نے یہ گھورا کری تھا اور جو بھی مجھے پیسے یا کچھ بھی ملتے ہیں تو میں سارا اپنے گھورے پہ کھرچ کرتا ہوں اسی وجہ سے کہ میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آب صبح جب میں سٹی گیٹ پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک امیر آدمی جو ہے میرے گھورے کے سامنے جا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میری مجھے کیا آپ اپنا گھورا مجھے اتھا کے توپے دے سکتے ہو تاکہ میں سٹی گیٹ پہ پہنچ جاؤں تو ظاہرے میں اسے کیسے دیتا جو میرے لئے ناواقف شخص تھا بلکل اجنبی تھا تو میں نے ان کو کہا کہ گھورے کے پیچھے بیٹھ جاؤ جب میں گھورے کے وہ پیچھے بیٹھ گیا اور سٹی گیٹ پہ ہم پہنچ گئے تو میں نے اس ریسپیکٹیبل سٹیزن کو کہا کہ نیچے اتھا جاؤ تو وہ نہیں اتھرا امیرہ اکمی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ تم اتھرو اور تم یہ بار اور وہ جو ہے میرا گھورا جو ہے گھوری کرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ اس بار کا ذکر کسی سے مت کرنا اور کوئی بھی آپ نے شکیل نہیں کرے گا کہ اتنا اچھا گھورا ایک فقیر کے پاس یہ تو ایک امیر کے پاس ہونا چاہئے اور میں ہی امیر ہوں یہ گھورا میرا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے واپس دلوا دو فقیر نے خلیفے کو کہا کہ مجھے اپنا گھورا واپس دلوا دو اس امیر آدمی سے تو انہوں نے جب یہ سارے دونوں کے جو ہے باتیں سنی امیر اور فقیر کی تو خلیفے نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنا مشکل کیس نہیں ہے یہ تو میں ان کا فیصلہ کمنٹوں میں کر سکتا ہوں خلیفے نے قاضی کو کہا کہ میں اس کا حل ایک منٹ میں کر رہا ہوں تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا کہ گھورے کو ہاتھ لگائیں گے تش آم با ہینڈ ون با ون ایک ایک کر کے آؤ تو خلیفے نے سب سے پہلے جو تھا وہ فقیر کو بلایا ان کو کہا کہ تم تش کرو ہوس کو جب جو تھا فقیر تھا انہوں نے گھورے کو تش کیا تو گھورا جو تھا ان کو وہ تش اچھا نہیں لگا اور پیچھے اٹھ گیا اسے لگا رہا تھا کہ جو فقیر کا تش ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگا ہاتھ کا اس کے بعد جو ہے انہوں نے امیر آدمی کو کہا کہ آپ جو ہے ہینڈ اپنا تش کرو گھورے پر جب انہوں نے تش کیا گھورے کو ہاں اپنا ہاتھ لگایا تو گھورا خوشی سے ناش رہا تھا بہت خوشی پیلنگ ویسوس کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قاضی نے کہا خلیفے نے کہا کہ یہ بھوڑا جو ہے آپ امیر آدمی کا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم ہی اس کے مالک ہو اور خلیفے نے اب فقیر کی طرف دیکھا اور ان کو کہا کہ تم بہت جھٹے ہو ظالم شخص ہو تم ایک عزت والے شخص شخص کا بھوڑا جو ہے وہ چوری کرنا چاہتے تھے اور اس اور تم اب آگ جو ہے بہت سکت سزا کے قابل ہو مگر میں تم پہ رحم کھاتا ہوں اور تم کو ماف کر دیتا ہوں اس بار جبکہ یہ انہوں نے امیر آدمی کو بھی کہا کہ یہاں پہ آپ ان کو ماف کر دیں جبکہ امیر آدمی تھا انہوں نے پہلے ہی فقیر کو ماف کر دیا تھا اور ان سے سوری کہا اور انہوں نے امیر آدمی نے اپنے پرست سے مٹھی پڑھ کر سونے کے جو سکیے تھے وہ نکالے اور فقیر کو دے دیا اور اس عالی عمل کو دیکھ کر امیر جو آدمی کا جو گوٹ میں ہر کوئی شخص چتنے بیٹے تھے وہ بہت خوش ہوئے شکریہ